اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے آج ہمارا جو دن ہے وہ بدھ ہے تاریخ 28 اپریل اور ہمارا مضمون ہے اسلامیات بیٹا میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا قصب حلال اس میں تھا حلال ذرائع آمدنی اور آج ہمارا جو ہے پیاراگراف ہے وہ ہے قصب حلال انبیاء علیہ السلام کا شیوہ قصب حلال نہایت افضل عمل ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے حلال ذرائع سے روزی کما کر اپنی گزر بزر کی حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باری کیا کرتے تھے اور حضرت ادریز جو ہیں وہ کپڑے سیاں کرتے تھے اور حضرت نو علیہ السلام جو ہے وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے اور حضرت حود علیہ السلام تشارت کیا کرتے تھے اور حضرت دعود علیہ السلام تلواریں اور ذرہ بکتر بنایا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بھی تشارت کی اس طرح تمام انبیاء نے ہمیں قصب حلال کی تعلیم دی اب ہے قصب حلال کی فضیلت اسلام میں قصب حلال کی بہت تاقید ہے قصب حلال کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ پس اللہ نے جو تم کو حلال طعیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اگر اس کی عبادت کرتے ہو پھر ہمارے حضور النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قصب حلال کو عبادت کا درجہ دیا ہے حلال کمائی سے دیا ہوا صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کوئی بندہ حرام کمائے پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی نہ ہوگا برکت سے خالی ہوگا اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ جہنم کے سفر میں زادے راہ بنے گا بس ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہمیں رزق حلال کے حصل کی کوشش کریں اور ذلت اور رسوائی سے بچیں اور ہم پیسے کی حوض انسان سے حلال و حرام کی تمیز چھین لیتی ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائیں اور حرام کمائیں سے بچیں تاکہ ہماری عبادات اور صدقہ خیرات قبول ہوں اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہو آمین تو پیارے بچوں پہلے آپ کو میں نے دو سوال دیئے تھے قصب حلال کا مفہوم بیان کریں اس کے بعد سوال نمبر دو تھا حلال اور حرام ذرائع آمدنی کی وضاحت کریں اور اس میں تھا یہ کہ کن وجوہات کی بنا پر حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت بھی حرام ہو جاتی ہے اب آپ نے سوال نمبر تین اور چار کرنا ہے سوال نمبر تین ہے قصب حلال کی فضیلت بیان کریں اور اس کے بعد ہے سوال نمبر چار قصب حلال انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے دی ہوئی خالی جگہوں میں ان انبیاء علیہ السلام کے نام لکھیں جنہوں نے منداجہ زیل پیشے اپنائے اچھا جب آپ نے لکھنا ہے کہ کھیتی باری کون سے انبیاء کیا کرتے تھے اس کے بعد ہے کون سے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کپڑے سیاہ کرتے تھے اور اس کے بعد ہے کون سے انبیاء علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے اور کون سے انبیاء کرام بڑھائی کا کام کرتے تھے اور کون انبیاء کرام تلوارے اور ذرہ بگتر بنایا کرتے تھے تو آپ لوگوں نے ابھی یہ سارے سوال اپنے کاپی میں کرنے ہیں یہ فلن دی بلینکس آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور اس کے بعد اس سبق کی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریڈنگ بھی کرنی ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ